موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہی وآصحابہ اجمائین اما بعد ناظرین اکرام امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اپنی جامع ترمیزی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے حدیث کا نمبر ہے انیس سو ستاسی فرمایا اتق اللہ حیث ما کنتا تم جہاں اور جس جگہ بھی ہو اللہ تعالی سے ڈرو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت مختصر حدیث ہے لیکن اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت اہم ہے اور بہت وسیع ہے جہاں کہیں بھی آدمی رہے وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اس بات کو اپنے ذہن میں پختگی کے ساتھ رکھے کہ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے اللہ تعالی سن رہا ہے اور اللہ رب العالمین کے علم سے میرا کوئی بھی زندگی و گوشہ پوشیدہ نہیں ہے انسان اکیلے میں ہو یا استماعیت کے ساتھ ہو گھر میں ہو دکان میں ہو دفتر میں ہو کھیت میں ہو کہیں بھی ہو دنیا کے کسی بھی خطے میں مسجد میں ہو یا بازار میں ہو ہر جگہ اسے اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ ہر مقام پر آدمی کو برائیوں سے بچ کر زندگی گزارنی چاہیے بری باتوں سے دور رہ کر زندگی گزارنی چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں گناہوں سے بچوں نافرمانیوں سے بچوں غیر شرعی کاموں سے اجتناب کروں اور زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں میں لگا رہوں معروف کاموں کے اندر مشغول رہوں اور شریعت کی روشنی میں میری زندگی گزرے شرعی احکام کی وجہ آوری میں زندگی گزرے یہی اس حدیث کا مفہوم ہے اس حدیث کا معنی ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو یعنی جس مقام پر بھی ہو اللہ تعالی سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی کرو اس کی نافرمانی سے بچو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچو اور اس کے دین کے ساتھ کسی بھی انداز کی بغاوت سے نافرمانی سے بد احدی سے تم دور رہو یہی مفہوم ہے اس فرمان نبوی کا اگر ہم اس حدیث کو اپنی زندگی کا اڑھنا اور بچھونا بنانے کی کوشش کریں تو یقیناً ہمارے اندر سے پیشمار برائیاں دور ہوں گی ہم برائیوں سے بچیں گے اور اچھائی کے راستے پر چلیں گے اچھائی پر عمل کریں گے اچھے انسان بنیں گے اچھے مسلمان بنیں گے اور ہر طرح کی برائی سے ہم بچنے کی پوری کوشش کریں گے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ صفت پیدا فرما دے کہ ہم جہاں بھی رہیں اللہ تعالی کا تقوی اختیار کریں اللہ تعالی سے ڈرتے رہیں اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہو اس دنیا کے اندر بھی اور کل قیامت کے دن بھی ہم اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہیں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آج ہم دیکھیں کہ آج ہم خلوت میں اور استماعیت میں کہیں بھی جہاں ہوتے ہیں بہت سی برائیوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں آج کے دور میں موبائل کے ذریعے جو برائیاں ہم تک پہنچ رہی ہیں انسان اکیلے میں بیٹھ کر ان برائیوں میں مشغول ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے سامنے رکھیں کہ اتق اللہ ہی سما کنتا تم جہاں بھی ہو اللہ تعالی سے ڈرو تو اکیلے میں بھی اللہ سے ڈریں اور استماعیت میں بھی اللہ سے ڈریں انہیں لوگوں کے سامنے ہو تب بھی اللہ سے ڈریں گھر میں بھی دکان پر بھی بازار میں بھی کھیت کھلیان میں بھی اور کسی بھی مقام پر ہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں